اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے نام پروفیسر حکیم حومی پیتک ڈاکٹر ریاض اتین ہے ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا انڈرسٹیننگ پیتھولوجی کے حوالے سے اس کے لئے ہم نے مختلف آرگنز کے اوپر بات کی اب جو ہمارا ٹاپک چل رہا ہے وہ ہے دماغی اور آسابی امراض نیورولوجیکل ڈیس آرڈرز آف مائنڈ اب آج کا جو ہم ٹاپک لائے ہیں وہ ہے پیرلائسس یعنی کہ فالج اب دیکھیں فالج وقو پذیر ہونے والا مرض ہے آج کل ہائی بل پیشر کی ویسے کافی زیادہ ہو رہا ہے تو اس کے اوپر تو یقیناً بات کرنی چاہیے اس مرض میں جسم کے بعض حصے یا کسی ایک حصے کی حصیح حرکت یا دونوں ظاہر ہو جاتی ہیں یہ زیادہ تر دماغی امراض کی وجہ سے ہوتا ہے کیونکہ ان امراض کی وجہ سے نروی سسٹم فیل ہو جاتا ہے یا اٹلیس اس میں ڈیساورڈر پیدا ہو جاتا ہے جس سے یہ مرض پیدا ہو جاتا ہے جیسے دماغ میں پھوڑا یا رسولی ہو میرگی اور راشا کی امراض کی وجہ سے یہ مرض ہو جاتا ہے اکثر یہ مرض سکتا کی بیماری کے باعث ہوتا ہے اگر یہ مرض پورے جسم کا تو اسے جرنل پیرلائسس کہتے ہیں اگر اوپر کے حصے کا ہو تو اسے ہیمی پلیجیا کہتے ہیں لیکن جب یہ مرض نیچے دھڑ میں ہو تو اسے پیرہ پلیجیا بھی کہتے ہیں اور جب صرف چیرہ مفلوج ہو تو اسے فیشل پیرلیسس کہتے ہیں اس مرض میں سردرد ہوتا ہے متاثرہ حصے کے ہاتھ پاؤں بہیس ہو جاتے ہیں سنو جاتے ہیں متاثرہ ہاتھ خود بہت گر پڑتا ہے سینسز میں یعنی کہ ہوش آواز میں فرق پڑ جاتا ہے حازمہ خراب ہو جاتا ہے قبض رہتی ہے چلنا پھر نامشکل ہو جاتا ہے اگر ہم اس مرض کی ڈیٹیل کو دیکھیں تو اس مرض میں جسم کے بعض حصے یا کوئی خاص حصہ کی حصی حرکت یا دونوں کی دونوں ضائع ہو جاتی ہیں جب یہ مرض پورے جسم میں ہو تو جرنو پیرلیسس ہم نے جس طرح آپ کو پہلے بتایا ہوتا ہے اگر لمبائی کے رخ میں ہو تو اسے ہمپلیجیا کہتے ہیں لیکن اگر کمر سے نیچے دھڑ میں ہو تو اسے پیرہ پلیجیا کہتے ہیں اچھا کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ مریض صبح سو کر اٹھتا ہے تو اس کو تھوڑا تھوڑا سردرد رہتا ہے اور ایک دو مرتبہ قیق آ کر فالج ہو جاتا ہے چہرے کے ازلات ڈیمیج ہو کر مو کسی ایک طرف ڈیڑا ہو جاتا ہے جس طرف یہ مو ڈیڑا ہوتا ہے اس طرف کی ہاتھ پانشل ہو جاتا ہے معاف ہاتھ خود بخود گر پڑتا ہے حازمہ خراب ہو جاتا ہے قبض رہتی ہے سینسز میں بھی فرق پڑ جاتا ہے یعنی کہ ہوش ہواس میں فرق پڑ جاتا ہے مریض کے لئے بغیر سہاری کے اٹھنا بیٹھنا یا چلنا پھرنا محال ہو جاتا ہے کبھی دفعہ تن مرض سکتا کی کساتھ ہی فالج ہو جاتا ہے دماغ میں پھوڑا یا رسولی میرگی راشا باؤ گولات شک وغیرہ اس مرض کے اسباب ہیں اکثر یہ مرض سکتا کی بیماری کے باعث ہوا کرتا ہے کئی دفعہ یہ نخاہ کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے یہ کیونکہ ایک بہت ہی پیچیدہ مرض ہے تو اس کو بہت اچھی طرح اس کی ڈائیگنوز کروالی جائے کئی دفعہ ہم اس کا جرنل پیرلیسس کا علاج کر رہے ہوتے ہیں لیکن دماغ میں رسولی ہوتی ہے تو بہتر یہ ہے کہ دماغ کا ایک سری سیٹی سکین وغیرہ کروالی جائے اس کے علاوہ سی بی انہی کمپلیٹ بل سیل بھی کروالی جائے انہی کے خون کا امتحان اس کے علاوہ جو ہے جو فیزیکل ٹیسٹ ہے اسے بھی کنفرم کر لیے جائے کہ یہ خدر کا مرض تو نہیں ہے فالج ہی ہے ناظرین آگے چلنے سے پہلے ہم آپ سے ایک ریکویسٹ کریں گے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اگر آپ نے سبسکرائب کیا اور آپ کو پوسٹ پسند آیا تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا ناظرین اب اس کے میں علاج کی بات کرتے ہیں تو اس میں جو سب سے شاندار دوائی ہو سکتی وہ کوسٹی کم ہے ٹھنڈک کے باعث جب فالج ہوا تو یہ دوائی بہت مفید ثابت ہوتی ہے خوشک سرد موسم کی وجہ سے لقوا ہو گیا اور لقوا کے علاج میں دوائی بہت اچھا کام کرتی ہے اگر جو فالج وجہ المفاصل کے باعث ہو یعنی جوڑوں کے مرض کی وجہ سے ہو یا بھیکنے کی وجہ سے ہو یا نمی کی وجہ سے پیدا ہوا یا برسخات کے موسم میں ہوا تو رسٹوکس اس میں بہت شاندار دوائی ہو سکتی ہے رسٹوکس میں اس کے علاوہ عذبی بخور اور ٹائ فائٹ کے باعث بھی جو فالج ہے وہ کور ہوتا ہے آزاد جو بہت کمزور ہو جاتے ہیں یا دوائی اکثر اوقات جو ہے ایکیوٹ حالتوں میں بہت ہی شاندر کامیاب یعنی ہوت کرتی ہے اسپیشلی رسٹوکس کو بچوں کے فالج کے ساتھ کوریلیٹ اپ کر سکتے ہیں اور میرا خیال ہے کہ خدا نہ خواستہ کسی بچے میں فالج کا مسئلہ ہو تو اب اس کو رسٹوکس لازمی دیجئے گا اس کے علاوہ اگر موسم کی وجہ سے خرابی کی وجہ سے یعنی کہ اکتم تھنڈا موسم اور اکتم گرم موسم یعنی موسم کے سرڈن چین کی وجہ سے پیدا وہ تو ڈل کا مار ایک بہت شاندار دوائی ہے اس کے علاوہ اگر سردی کی وجہ سے یہ مرضو تو اس میں جلسی میں بہت ہی شاندار دوائی ہے سپیشلی بچوں کے فالج میں تو یہ رسٹوکس کی طرح بہت ہی شاندار دوائی ہے اور اکثر اوقات تو صرف چند خوراکے ہی اور اس کو مکمل طور پر ٹھیک کر دیتی ہیں اگر یہ مرض جو ہے وہ سردی لگنے کی وجہ سے اچانک ہوا ہو تو اچانک ہونے والے ہر قسم کے فالج کی ابتدا میں کئی دفعہ ایکونائٹ کی دو تین خوراکے مریض کو فوراں ٹھیک کر دیتی ہیں جو اس کا جو مریض ہوتا ہے ایکونائٹ کا اس کے اندر تھوڑا بہت خوف بھی پائے جاتا ہے اور اس کو یہ مرض اچانک ہوتا ہے اچانک یہ علامات پیدا ہوئی ہوتی ہیں اور اس تائم اگر آپ فوری طور پر اس کا سردرد بھی موجود ہوتا ہے سرقی بھی موجود ہوتی اس کو اگر آپ ایکونائٹ دے دیں تو یہ فوری طور پر ٹھیک ہو جاتا ہے ایکونائٹ کے ساتھ جلسیمیم کی ہم بات کرتے ہیں جلسیمیم کا جو مریض ہے اس میں سستی بھی ہوتی ہے کاہلی بھی ہوتی ہے جس ہمیں سردی کا اثر بھی بہت زیادہ ہوتا ہے اگر ہم بچوں کی بات کریں تو بچہ سست سست اور غنودگی والا ہوتا ہے اور مریض میں بے حوصلگی بھی لازمی ہوتی ہے جلسیمیم کی پیشنٹ میں خوف کا ایک طرح سے یعنی بلا جواز کے خوف کوشکار ہوتا ہے اچھا ناظرین ایک دوائی جو بہت شاندار اور اس میں استعمال ہو سکتی ہے وہ ہے پلمبا میٹ اگر فال جی کیفیت کے ساتھ ساتھ متاثرہ آز سوکتا چلا جائے تو ایسے مرض کے لئے دوائی بہت شاندار اور عالی ہے پلمبا میٹ کے مریض میں قبض بہت شدید پائی جائے گی اتنی شدید پائی جائے گی کہ اس سے زیادہ اور کسی میں نہیں پائی جائے گی اسی طرح ناظرین اگر وہ پیشنٹ آپ کے پاس ہے اور دردیں بھی اس کے دیسے میں بہت زیادہ اور قبض بھی بہت زیادہ ہے تو اس کے لئے ایک اور بہت شاندار دوائی برائیونیا بھی استعمال ہو سکتی ہے اس کے علاوہ ایسے مریضوں میں آپ روٹا کا اگر چھوٹے جوڑوں میں شدید درد ہو کیونکہ نورملی درد بھی ہو سکتا ہے اکثر اوقات سینسری جو آرگنزم کمل طور پر ڈیمیج نہیں ہوتے تو اس میں روٹا بھی بہت اچھے طریقے سے کام کر سکتی ہے اگر پیشنٹ کا بلڈ پیشر ہائی ہو اپ ہو تو اس میں لیکسز ایک بہت شاندار دوائی کے طور پر کام کرتی ہے امید ہے کہ آپ کوئی لیکچر سمجھا گیا ہوگا السلام علیکم ورحمت